بسم اللہ الرحمن الرحیم بارک علی محمد و علی محمد کمہ بارک تعالی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انک حمید مجید قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں انبیاء اور صلحاء اولیاء کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا ہے ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے وہاں اللہ اور اللہ کے دین کے دشمن بطور خاص یہود و نصارہ سے دور رہنے اور بچنے کا حکم دیا ہے اور حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس حد تک اجتناب اور دور رہنے کی ترغیب دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہوا منہم کہ جو شخص جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے یہ اس کا شمار انہی میں سے ہوگا یعنی قیامت کے دن اس صفح میں کھڑا ہوگا جن کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے میں نے یہ آیت اور حدیث مبارک پیش اس غرص سے کی ہے کہ ہمارے ہاں ابھی دو دن بعد یکم اپریل آنے والا ہے اور اس موقع پر اپریل فول یا اپریل فول کے نام سے ایک قبی اور گندی رسم چل رہی ہے یہ دراصل نصارہ نے بطور خوشی کے ایک دن منایا اور اس کو بطور رسم آگے چلا دیا گیا ہمارا بہت بڑی دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے کہ جس کو اس جس کے پس مندر کا علم نہیں ہے اور وہ بچارے اس دن مختلف قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں اور ایک دوسرے کا مزاق اڑاتے ہیں اور اس کو اپریل فول کے نام سے منائے جاتا ہے میں دنیا بھر کے اپنے مسلمان دوست بھائی بزرگ اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش کروں گا ہمیں اس دن کو منانے کی بجائے کہ اس دن کے منانے والوں کو سمجھانا چاہیے اور اس رسم قبی سے بچنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو شخص جس قوم کی مشابت اختیار کرتا ہے قیامت کے دن انہی میں سے اٹھائے گا کہیں اللہ نہ کرے یہ رسم منانے کی وجہ سے اور اس دن میں اس گندی رسم میں شرکت کی وجہ سے ہمارا روز معاشر شمار ان کے ساتھ ہو اللہ تعالی ہماری افاظت فرمائے اور ہر موقع پہ ہم مسلمانوں کو اسلام شریعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال کرنا چاہیے اور ہر اس رسم سے بچیں جسے کفر اور بیدت کو تقبیت پہنچتی ہو اسلام اور سنت کا نقصان ہوتا ہو یکم اپریل فول کی جو رسم ہے جہاں اس میں کفار کے ساتھ تشبو ہے کفار کے ساتھ مشابت ہے اس کے اندر کئی اور قبائے اور کئی اور گناہ بھی شامل ہو جاتے ہیں مثلا جھوڑ بولنا مستقل گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا آیت المنافق سلا سن منافق کی تین نشانیاں ہیں ان میں اس میں ایک نشانی یہ ہے جب کافر مسلمان منافق بولتا ہے تو جھوٹی بات کرتا ہے تو ہم جھوٹ بول کر خود کو منافقین کے زمرے میں شمار نہ کریں پھر اس موقع پر ایک مسلمان دوسرے کا گویا تمسخر اور مزاق اڑاتا ہے اور قرآن کریم نے اس سے منع کیا ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا تمسخر اور مزاق مت اڑائے پھر اس موقع پر دھوکہ دیا جاتا ہے اور دھوکہ دینا مستقل ایک گناہ ہے جس سے شریعت نے بہت زیادہ روکا اور منح کیا گیا ہے پھر اس موقع پر دھوکے کا الگ گناہ جھوٹ کا الگ گناہ کفار کے ساتھ مشابت کا الگ گناہ اور کفر کی رسم کی تقویت کا الگ گناہ ہے اور جس دن مسلمانوں کے ساتھ مزاق کیا گیا اس دن کو خوشی کے طور پر بنا کے ہم گویا کہ مسلمانوں کے اس تاریخی موقع پر جو کہ افسوس کا دن تھا خوشی کا اظہار کرنا یہ گویا اسلام اور مسلمانوں کے زخموں پر ایک نمک چھڑکنے والی بات ہے جو مستقل گناہ ہے اس لیے ہم ان قباہے کو ذہن میں رکھنا چاہئے اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مسلمان کو اسلامی غیرت کا ثبوت دینا چاہئے اللہ تعالی ہم سب کو غیرت مند مسلمان بنائیں دوستو ہمارا چینل اشاطر اسلام کے لانا سبسکرائب کریں اور بے لائکن دوائیں تاکہ نئے ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور ساتھی ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں سبسکرائب کریں